اسلام علیکم امید ہے آپ سب کھیریت سے ہوگے آج پچیس دسمہ دوستہی سے اور آج کی ویڈیو ہماری پاکستان آئل فیلڈ پہ ہے اور یہ ویڈیو کل پبلش ہوگی جب آپ دیکھیں گے تو چھبیس دسمہ رہو چکے ہوگی اور آج کی ویڈیو بیسیکلی آج کی پریزنیشن بنانے میں مقصر یہ ہے کہ جیسے کہ نیا سال آرہا ہے دوستہ چوبیس سال کے شروع میں میں ان ساری کمپنیز پر پریزنیشن بنانا رہا ہوں جو مجھے لگتا ہے ان ساری کمپنیز میں میں سیریز اور پریزنیشن بناؤں گا تو آج کی ہماری پریزنیشن پاکستان آئل فیلڈ کو کور کرے گی اور پریزنیشن کا فرمیٹ ہمیشہ کترہ ایک سیم ہوگا پہلے کمپنی کے بارے اب ایجنڈا ہوگا اس کو بیگراؤنڈ بتاؤں گا سیکٹرز بتاؤں گا ایکٹیوٹیز بتاؤں گا وائنش اور پرفورمنس پر دورہ ذکر کروں گا ڈیونٹ کے حوالے سے اس کی کرنٹ پرائز اور اس کے آخر میں میرا بیو پیگراؤنڈ کی بات کرنا ہے تو پاکستان آل فیلڈ جیسے کہ نام سے ہی پتا ہے کہ پاکستان آل فیلڈ کرتی کیا ہے یہ بیسیکلی ایجیسی کمپنی ہے جو ڈریلنگ ایکٹیوٹی پرفورم کرتی ہے گورنمنٹ سے لینڈ کرائے پہ لیتی ہے اور اس پر ڈریل کرتی ہے اور ڈریل کرنے کے بعد اگر تیل نکلتا ہے تو وہ اس تیل کو بیچ کے کماتی ہے لیکن اگر ڈریل کرتی ہے اور تیل نہیں نکلتا تو وہ سارے جتنی ڈریلنگ کاؤس ہے وہ اس کی ویسٹ ہوتی ہے عمومن طور پر اس طرح کی کمپنی دو تین کمپنیوں کے ساتھ مل کے لینڈ ایکوائر کرتی ہے اور ڈریل کرتی ہے تو اکیلے ڈریل نہیں کرتی کیونکہ اس میں ایک سگنیفیرنگ کاؤس انوالو ہوتی ہے تو ان سترہی کمپنی کے کا پروڈکشن دو فیزز میں ہوتے ہیں ایک تو ایکسپلوریشن فیز اور دوسرا پروڈکشن فیز ایکسپلوریشن فیز جب کمپنی ٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے کیا ہے اس میں تیل ہے نہیں ہے اور جب پروڈکشن فیز وہ فیز جس میں جب انہوں نے پتا چل گیا کہ تیل اس میں موجود ہے تو تیل نکال کے بیچنے والا فیز ایک ڈیفرنٹ ہے تو اس وہ فیز میں کچھ پچکش ہو تو دو فیزز ہوتے ہیں دیکھیں اب میں نے اس کی موٹی موٹی باتیں لگ دی ان کی ایکاونٹ سے کمپنی پچیس پرسن ہے انہاریل کو ہول کرتی ہے کمپنی اٹھاک کمپنی کی سبسیڈری ہے اس کے پانچ پرٹکس ہے یہ موٹی موٹی باتیں میرے خواہد میں یہ سے زیادہ سب سے ایمپورنٹ نہیں تھا اس کمپنی کے بارے میں کہ کرتی کیا کمپنی سفرسیف ڈریلنگ ایکٹیوٹی پرفرم کرتی ہے تیل نکلتا ہے تو بیشتی ہے اور ڈالر میں عمومن تو اب اس تا کے رہی نہیں ہوتا ہے سیکٹر کی بات کریں تو اس سیکٹر میں چار کمپنیز ہیں جس میں او جی ڈی سی پول ماری پیٹرولیم اور پی پی ایل ہے تو کمپنی کرتی کیا ہے یہ جسے میں نے ذکر کہ کمپنی گورنمنٹ سے لیسنس لیتی لینڈ کے لئے لینڈ کو ڈریل کرنے کے لئے ڈریل کر کے تیل کے لیے گیس نکلتا ہے نکلا تو سیل کرے گی نہیں نکلا تو ویسٹ ہے اور تو اس طرح ہی کمپنی کو کیش بہت زیادہ درکار ہوتا ہے ڈریلنگ اکٹیوٹیز میں کیونکہ بہت زیادہ کسلی ہے تو ان کی ان طرح ہی کمپنی میں بیلنشیٹ پہ کیش ہمیں اچھا خاصا نظر آتا ہوگا اور جب کیش نہیں ہے تو بڑا کنسرننگ پوائٹ ہے اکٹیوٹیز کی بات کریں پاکستان ہائل فیلڈ کی تو پچھلے سال میں دیکھا ہے دو تیس میں اس کی اس کی پروفٹ کافی زیادہ سگنیفیرلی انکریز ہوئے دو ہزار بائس کے مقابلے میں اور اس کی وجہ ہے کہ دو تیس میں کافی سارے پروڈکشن فیس پہ تھے اور ایکسپلیشن فیس پہ رہی تھے جس میں لینڈ ڈریل کر چکے اور آئل نکل چکے اس فیس پہ تھے تو دو ہزار چوبیس کی اگر بات کیجئے دو چوبیس میں آج کی اگر میں سپٹیمبر کے اکاؤنٹ میں جو مجھے نظر آتا ہے کہ ساتھ پروڈکشن فیس ہیں جو ہمیں مینشن کیے ہوئے باقی ایکسپلوشن فیس پہ دس ہے کاؤنٹ کر ساتے ہم تو یہ ہونے کا مقصد دکھانے کا مقصد یہ کہ جتنے زیادہ پروڈکشن فیس ہے تو دیفنیٹلی وہ وہ فیلڈ ہیں جتنے تیل نکل چکا اور پھر آبیس اس کو بیچ کے کمائیں گے کتنا تیل نکلا یہ ابھی ایڈنٹیفائی نہیں ہوتا امیڈیٹلی لیکن یہ اگر پروڈکشن فیس میں زیادہ ہیں تو اس گوڈ سائن ایک چیز دوسری چیز دوزہ تیس سے اگر کمپیر کہہ رہا تو دوزہ تیس سے اس بار اکٹیوٹیز ریلیٹیبی کم ہوں گی اس کی وجہ یہ کہ بائیس سے لے کے تیس تک بائیس میں کم بہت ہی کم تھی کووڈ کے بات والی سیدن فیس تھا تیس میں بہت زیادہ اکٹیوٹیز بڑھی اب اسی لیول پر اکٹیوٹیز آگئی لیکن اتنا سیگنیفیرن انکریز نہیں ہوگا سمیلر لیول ہوگا یہ تھوڑا سا انکریز ہوگا لیکن ایس ایس سچ اتنا سیگنیفیرن انکریز نہیں ہوگا پچھلے سال سے اس کی پرفومنس کی بات کریں تو جو یہ ریل کرتے اپتیل نکلتا ہے تو اگر اس کی وولیوم آپریشن پرفومنس کی بات کریں مطلب نمبر آف یونٹس اور وولیوم وائز تو اس کی پرفومنس اچھی نہیں رہے جون سے جون کی کمپیر کروں گا یارن سے یارن تو دیکھا جائیے سارے نو پرسن کروڈ آئل میں نہیں نکلا گیس بھی سارے آٹھ پرسن سے کم نکلی آٹھ پرسن سے ایل پی جی بھی اسی تنا چار پرسن کم دیکھیں فائنیش پرفومنس ہی بات کی جائے تو یہ کافی سیگنیفیرنٹل اکریز تظر آتی ہے سپٹیمبر سی سپٹیمبر کو کمپیر کرے در کورٹر سے کورٹر اچھا یہ انکریز اور اسی طرح شیئر پرائز ای پی ایس بھی اسی طرح کیا جاتا ہے کیوں ہیں انکریز جبکہ وولیوم کم ہے سیدیو پہلی وجہ یہ کہ ڈالر اور آئل پرائز یہ ایک بیسک فیکٹر ہے جس کمپنی کی اس کمپنی وولیوم کم ہے لیکن آئل اتنی پرائز سے بڑا ہے تو تو ان کی سیلز اس ویسے ویلیوم میں گین کیا ہے ادھاوائز اس میں فائدہ نہیں ہوتا اگر وولیوم یہی رہا تھا تو پاکی اس کے کمپنی پرفارمنس دیکھا جائے کمپورمس کافی اچھی ہے اگر اس کی کرنٹ ایسر میں نے آپ مینشن کی جس میں نظر آتے ایک سو بینتالیس ارب کے کرنٹ ایسرز ہیں جس میں سے ایکیاسی ارب کیش ہے جو کہ ویری پوزیٹیف اور لیابلیٹی کی بات کر سیوٹی نین ارب کی ایسی ارب کی لیابلیٹی ہے ایٹی ون تو کیش ہے اگر امیڈیلی پی کرنا پڑے تو پی کر سکتا ہے ایٹی ون ارب کیش کا مطلب میں نے جیسے میں شروع میں ذکر کیا ہے اس کے کمپنی کیش کی بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ڈریلنگ ایکیوٹی کرنے تو وہ کیش میں سکھنے میں نظر آئے گا بہت بڑی بات نہیں ہے یہ نورمل ہے ایپی ایس پچھلے سال سے کمپیر گیا جائے مطلب یہ ایف آئی جو بارہ مہینے انڈ بھی تھے جون تیئیس پہ وان ٹوینٹی ہے کہ اس سال ایس سچ کوئی ایکٹیوٹی ہی انہوں نے بتائی نہیں ہے کوئی بائے بیک ہو یا کچھ ایکیوزیشن ہو ایسا کچھ نظر نہیں آرہا جو پبلکلی ایویلیبل نہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جب without these information جو current information ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس کا ایپی ایس کم ہو پیش سیم ہوگا پچھلے سال کے مقابلے میں اور انکریز نہیں ہوگا اور دوسری چیز اگر ڈیوڈین کی بات یہ کمپنی سیمی نیولی ڈیوڈین دیتی ہے ہر چھ مہینی میں ڈیوڈین دیتی ہے اور اس کا نیکس ڈیوڈین جو expected تو ہم دیکھیں گے انڈ او فروری میں جو اس طور کمپنی کے شیر پائز میں بھی ایک پیشن رہے گا لازٹ ایس نے تقریباً اسی روپے ڈیوڈین دیا تھا جون دوہزار تیز پہ اور اب نیکس ڈیوڈین اس کا ہافیئر میں ڈیو ہے عمومن طور پر یہ کمپنی پہلا جو فیسٹ کورٹر فرس سکس مند ہوتا ہے اس میں کم ڈیوڈین دیتی ہے یار ان پر زیادہ دیتی ہے میں سمجھتا ہوں اس بار فرس سکس مند پر تھوڑا زیادہ دے گی اور یار ان پر کم دے گی اس کی وجہ یا ففٹی فٹی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کیش اچھا خاصہ پڑھا ہوا ہے اور باقی ڈیوڈین ڈیوڈین کی بات یہ ہے تو دس یا اٹھار سے بیس پرسنٹ ڈیوڈین ڈیلڈ ہے اور پوسٹ ٹیکس کر 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 سترہ پرسنٹ جو میرے نظر میں بہت اچھا ہے ڈیوڈین ہے کیونکہ عمومن طور پر بینک میں بھی رکھتے تو بیس پرسن سے زیادہ ملتا نہیں ہے آج کل ویسے انٹرسٹ بڑا ہے لیکن بیس پرسن بھی بہت بیس پرسن زیادہ ملتا نہیں ہے تو یہ ایک پاپر طریقے سے مل رہا ہے اور ویلیو میں بھی گین نظرات ہے تو میں سمجھنا کہ یہ ڈیوڈین ڈیل بہت اچھی کلائے گی اچھا یہ بات تو میں نے کہہ دی کہ سبسٹنوشنل کیش آویلیبل ہے تو فرس قوٹر میں زیادہ ڈیوڈین ہوگا اور سوری فرس سکس آف میں زیادہ ہوگا نیکس سکس آف میں کم ڈیوڈین دے گی کرنٹ پریس کیا ہے کرنٹ پریس ہے تقریباً آج جو میں بنا رہا تھا ویڈیو چار سو تیس پہ اس کی نظر آری ہے مجھے تو اور اس دور چار سو نتیس ہاں چار سو تیس تو اس دوران ہم دیکھا جائے تو اگر میں اس سال کو سٹارٹ کروں جو جنوری دوزہ تیس پہ اگر جاؤں گا پہ اس بیک اینڈ پہ تو کافی سارے انیلیسٹ اس کمپنی کی پرائس ٹارگرٹ بولی تھی پاس سو پچاس ہے پاس سو بیس ہے پاس سو تیس ہے میں اس وقت اس وقت میں رکھانا پرائس تھری ایٹی سیون اور تھری ایٹی کریتی اس وقت میں ڈیٹا وعدہ کے پرائس اس کی سارے چار سو زیادہ نہیں ہوگی مشکل سے پاس سو پہنچ جائے مشکل سے ٹھیک ہے اب ہمارا سال کا آخر آ گیا اچھا میری یہ میں بھی اینڈیسٹ ہوں میری رائے کی بیسس یہ تھی کہ پاکستان کی اکنومی میں یہ کمپنی اپریٹ کر دی ہے اس کی ٹرو ویلی ہنڈر پرسن پاس سو پچاس سے زیادہ ہے اس کی ایکشل ویلی شیئر کی لیکن پاکستان مارکر میں ٹریٹ کر رہا ہے اس کی مثال سیدھی سیدھی ایسی ہے کہ ایک پانی کی بوتل ہے پاکستان میں زیادہ پرائس کی ہوگی اور عام دکان پر کام ہوگی پاکستان میں شیئر پر اپریٹ کریا تو اس کی پاکستان کے مارکر کے حساب سے ہی ہوگی ٹھیک ہے تو اس حساب سے مجھے ایسا رکھتا ہے کہ انہیو فرچر اگر مارکٹ سٹل جیسا بھی کریکشن آئی ہے سٹل مزید بڑے سکسٹی سیونٹی تھاؤزن پر جا ہے تو پانسو پچاس سے زیادہ تو جانی ہی نہیں چاہی ہے ہو ہی نہیں ستا ہے پانسو پچاس زیادہ چل جائے کیونکہ کمپنی میں کوئی نیو ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی نہ ہی کمپنی میں بہت زیادہ بائی بیک آناؤنس کیا ہے نہ ہی کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے تو پانسو پچاس میرے خیال میں انریالیسٹک پرائس ہے ہو جتا ہے پانسو چلے جائے دوزا چوبیس کے انگ تک لیکن فیلحال مجھے نظر نہیں آتا لیکن گوڈ گوڈ فور لانگ ٹرم مارکٹ اگر تو کریکشن لے اوپر جائے تو ایونچلی شہر اچھا ہے اوپر جائے گا اور ڈیوڈن بھی دیتا ہے اس وائے سے بھی مجھے لگتا ہے کہ سٹرونگ ہے تو اس کو وچھ آٹ کرنا چاہیے میرا ویو کیا ہے میرا ویو سیدھے سیدھے کہ اچھا شہر ہے فور لانگ ٹرم اور جیسا میں نے پہلے ذکر گیا کہ پہلے سال بھی تھی پہلے سال اس لئے انکریز تھے کہ اس کے کمپیشن یا دوزا بھی بائیس میں بہت کم پہفٹ تھا تو اس پار تریس میں اکٹیوٹیز یہ ڈرلنگ اور یہ ایکسپلوشن اکٹیوٹیز زیادہ بھی پہلے شن فیز میں زیادہ تھے اس لئے زیادہ اس لئے پہلے سیدھے سال دوزا چوبیس میں میرا نیک خیال پہلے سال بھی انکریز ہوگی کیونکہ جو ایسے کوئی چیز انڈیگیٹ نہیں کرے اینیلسٹ کی شیئر پرائیس 566 بتائیدی نا ہاں 556 یہ ایرر ہے 556 ہے میرے سال سے کھائے کمپنی کی ویلیوز دیفنیلی زیادہ ہوگی پاکستان مارکٹ میں اس کی ویلیوی ہے یہ جو آج کل آج کل ٹریٹ کرے ہیں چار سو تیس سے چار سو پچاس کے قریبی ہے اور اس کی بیسز میں جیسے ذکر گیا کہ اس میں نیو اکٹیوٹی میری پبلکلی آویلیبل ایسی کوئی فرمیشن نہیں ہے جس کی بیس پہ میں چیز یہ ہے کہ شورٹ ٹم میں اگر اس میں کچھ گین کرنا چاہتا ہے تو فروری میں آئند میں اناؤنس ہوگی بورڈ میٹنگ اور ڈیویڈن تو اس آپ سے لے گئے تب تک میرا خیال میں نا ایک شورٹ ٹم گین مل ساتا ایزی لی تو اس کو شورٹ ٹم والے لگ رہے انڈیگیشن مل گئی لونگ ٹم کے لئے اب فریش بائی کرنا چاہتا ہے تو آج سجس آپ پوز ڈیویڈن ویلیو پر بائی کرنا یہ میرا کمپنی کے باڑے میں اوورویو ہے اس ویڈیو میں سے آپ کو ایٹلیس ڈیسیشن میکنگ میں ہیلپ آؤٹ ہوگی میری ویڈیو ایٹلیس آپ کو ڈیمنشن بتا دے گی کس ایڈیا میں آپ کو ریسرچ کرنی ہے اور کمپنی کا بیسک کیا ہے آپ کی بیسس پہ اپنے ریسیشن لے میرے حساب سے انویسٹی بل ہے اگر کوئی فریش بائی کرنا چاہے پوز ڈیویڈن ویلیو پر بائی کرے گا ایک چیز شورٹ ٹم میں آس سے لے کے پروری اینڈ تک تب تک شورٹ ٹم میں گین کما سکتا ہے چارزو پچاس چارزو ساٹ پر ٹچ ہو سکتا ہے پوسیبلٹی ہے تو اس پر کما سکتا ہے تیسے ویڈیو میں کوئی کامی ہو کامی ہو آپ مجھے لازمی بتا دے انشاءاللہ میں اس کو کریک کروں گا اور اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ مزید انفرومیٹیو ویڈیو بنانے کی حوصلہ افضلی ہے اسلام علیکم